امر بھر کی معذوری سے بچائیں بچوں کو پولیو کے کترے پھلائیں وزیراعلا پنجاب نے انصداد پولیو موہن کا افتتاہ کر دیا مریم نواز نے بچوں کو کترے پھلائے اور کینڈیز بھی تھی وزیراعلا کی پولیو ورکر سے ملاقات مریم نواز نے پولیو ورکر سے قدمات کو سراہا لاہور سمیت ملک بھر میں انصداد پولیو موہن کا آغاز وزیر سہت اور سیکریٹری سہت کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ خاجہ عمران عزیر اور نادیہ ساکیب نے بچوں کو پولیو کے کترے بھی پھلائے کہا پولیو کے دو کترے بچوں کے صحت مند مستقبل کی زمانت ہیں انصداد پولیو میں غفلت قومی فرض سے غفلت ہے کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی شہریوں سے پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کی اپیل کمیشنر نے کچھا میتن روڈ پر پولیو ٹیموں کے ریکارڈ کا بھی معاینہ کیا اے سی سی ٹی رائے بابر نے پولیو ٹیموں کی کارکردگی کے بارے بریفنگ دی پنجاب کو پولیو فری بنانے کا میشن ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے ریلوی سٹیشن پر بچوں کو پولیو کے کترے خود پلائے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ والدین بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے لیے ویکسین کے کترے ضرور پلائیں پولیو معصوم بچوں کے سنہر خواب مفلوچ کر دیتا ہے انصداد پولیو مہم کے پرامن ان نکات کا عظم لاہور پریس کلپ کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی انتظامات شہر میں چار سو اٹھارمی موٹسائیکل دستے اور تراسی موبائل پیٹرالنگ یونٹس الارٹ رہیں پولیس کے مطابق ایک ہزار سے زائد اہلکار بھی پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی پر معمول جو پولیو وائرس سے سٹرک ہوئے ہیں ان کی لائف بالکل کرپل ہو گئی ہے وہ بڑی ویجیٹیٹیو لائف گزار رہے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی سی توجہ اپنے اہل خانہ اور اپنے بچوں کے لیے ان کا مستقبل سوار سکتی ہے ان کو کسی قسم کی معذوری سے بچا سکتی ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب لوگ آگے بڑھ کر اس پولیو کیمپین میں جتنے دن یہ چلنی ہے جہاں جہاں پک پولیو ٹیمز پہنچیں ان کے ساتھ پورا تعاون کریں اور جس جس بچے کا پولیو کے ڈواپس کی ویکسلیشن پیچھے رہتی ہے وہ اس کی پوری ہونی چاہیے پنجاب کے عوام انصداد پولیو موہن کا متحر ایک حصہ ہیں والدین کی توجہ بچوں کو ہمیشہ کے معذوری سے بچا سکتی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد قان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ آئینی ترمین دروست سمت میں ایک قدم ہے ترمین سے انصاف کے حصول میں تیزی آئے گی چھپیس پی ترمیم کا طریقہ کار بھی غلط تھا جس پارلیمنٹ میں چھپیس پی ترمیم پاس کی ہے اس کا وجود ہی اس حکومت کا غلط ہے میں نے بیسیتے لیڈر آف تھی آپوزیشن فلور آف تا ہاؤس پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ فارم سینٹالیس کی حکومت ہے نمبر ایک نمبر دو یہ سینٹ بھی مکمل نہیں ہے کیپی کی سیٹیں یہاں پہ نہیں ہیں یہاں پہ خواتین کی سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں وہ الیکشن کمیشن نے وہاں پہ دنڈینی دنڈا مارا ہوا ہے اور وہ ہمیں نہیں ملی گئی پارٹی میں بانی پیٹہ کے علاوہ کوئی دوسرا بلوک نہیں آپوزیشن لیڈر کومی اسمبلی عمر ایود کی وضاحت کہا مولانا فضل رحمان اور ہمارا حدف ایک ہی ہے یہ حکومت ملک کا نہیں چلا سکتی جس پارلیمنٹ میں ترمیم پاس ہوئی اس حکومت کا وجود ہی غلط ہے ستائیسویں آئینی ترمیم عدالت نظام لپیٹنے کی کوشش چھبیسویں ترمیم جمہوری دور کا پی سی او ہے سینٹر حامد خان کا کہنا ہے کہ حیرت ہے رانا سناولہ بتا رہے ہیں سپرین کوٹ کا آئینی بینٹ کن کن ججز پر مشتمل ہوگا چھبیسویں آئینی ترمیم آئین اور ملک کے لیے تباہ کن ہے سا مشکل وقت آیا ہے رعوف حسین کے اوپر سات دن مشکل وقت آیا ہے باقی کس کے اوپر مشکل وقت آیا ہے وہ تو سارے ابھی کے پی جیل میں کے پی کے سی ایم آہوز میں بیٹھے کافی ہیں پی رہے ہیں نو لیگ اور پیولز بارڈی کہہ رہے ہی ہے کہ دو سینئر جج اسطیفہ دیں کیوں دیں وہ اسطیفہ یہ جج اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں سابق وفا کے وزیر فواسچہ حضری کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ بشا بی بی اور علیمہ خان سے اپیل کرتا ہوں وہ سیاست میں آئے بانی پیٹھائے کو جیل سے نکالنے کی حکمت عملی بنانی پڑے گی گورنر خیبر پختونخواں فیصل کریم کنڈی کی داتا دربار پر حاضری گورنر نے علی حجویری داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چادر چڑھائے پھول نشاور کیے فیصل کریم کنڈی نے دربار پر ملک کی سلامتی اور استحکان کیلئے دعا دیتی پنجاب میں نئے حسبتال بن رہے ہیں حسبتالوں کی ریویمپنگ ہو رہی ہے وصیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ کی پی کے میں فائنٹس کی عدم دستیابی پر یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں کی پی میر سرکاری ملازمین آئیں روز تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس پنجاب اسمبلی کا اجلاس تین گھنٹے چھبیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا اجلاس میں آن بحث کے دوران پوسٹ بجٹ پر گفتگو کی گئی محکمہ لیبر اینڈ ہیومن ریسورسز کے متعلق سوالات جوابات توجہ دلاؤ نوٹسز بھی پیش کیے جائیں گے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع شویب صدیقی نے ازادی کشمیر کے حق میں قرارداد جمع کرائی قرارداد نے کشمیروں کی جدجوہد ازادی کو قراج تحسین پیش کیا گیا قرارداد نے کشمیر پر بھارتی غاز سبانہ قبضے کی مضمت کی گئی قرارداد میں مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے سفارت کاری کا مطالبہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی خصوصی کا وش پنجاب اسمبلی میں نئے میڈیا بریفنگ ہال کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا سپیکر ملک احمد خان نے اس سنگے بنیاد رکھا عزمہ کاردار چوہری آمیر حبیب بھی سپیکر اسمبلی کے ہمراہ تھے سموک کا روک برقرار سموک کے بائی سکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل سکول آج سے پانے نو بچے کھلیں گے سکولوں میں آؤٹڈور سرگرمیوں پر پابندی ہے اسمبلی بھی کلاس رومز میں کرنے کی ہزائیت کر دی گئی نئے شیڈیول کا اطلاق آج سے 31 جنوری تک ہوگا میں اس سردی کی لہر دستک دینے لگی صبح اور رات کے اوقات میں اس سردی کا احساس بڑھ گیا کم سے کم درجہ حرارت 22 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ حوامی نمی کا تناسو 55 فیصد ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارشتہ کوئی امکان نہیں موسم بدلتے ہی دینگی کے تیور بھی بدل گئے شہر میں تین افعاد دینگی بخار میں مبتلا ترجمان محکمہ صحت کے مطابق صبح بھر میں 96 کیسز سامنے آ چکے ایک ہفتے میں 842 اور رمہ سال تلے کر اب تک 5137 کیسز ریپورٹ ہوئے سردی شروع ہونے سے قبل ہی لپی جی مافیا سرگرم شہر میں اوگرہ ریڈ پر لپی جی دستیاب نہیں شہر میں لپی جی دور سو اسی سے تین سو رفع کلو تک فروق کنے لگی قیمتوں میں ہوشتوبہ اضافے سے شہری اور چھوٹے دکاندار مشکلات میں استعمال سردیوں کی آمد سے قبل ہی سوئی گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا شہر کے گنجان آباد علاقوں میں لو پریچر اور گیس بندش کی شکایات میں اضافہ بھٹا چوک نادراباد علی پارک آرے بزار اور گل برگ میں گیس غائب رہنے لگی شہریوں کو ناشتہ اور کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا مریٹ کے برعکس ٹھیکے دینے کھا کیے سابق سپیکر سبتین خان انٹی کرپچن عدالت میں پیش عدالت نے مقدمے پر ابتدائی سماعت کے بعد نوٹس جاری کر دیے انٹی کرپچن کوٹ کے جج سردار اکواز دوگر نے سماعت چھبیس نومبر تک ملتوی کر دی نو مائی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات عمرہ یوب، حسد عمر اور جمشیرچی مدالت میں پیش ایٹی سی نے ملزمان کے عبوری زمانت میں آٹھ نومبر تک توسی کر دی آزم سواتی اور فواش آخری کو نو مائی کے پانچ مقدمات میں عبوری زمانتوں میں چھبیس نومبر تک توسی ملتے مسلم لیگ نون کا آفیس جلانے سماعت جلاؤ گھراؤ کے مقدمات عزمہ خان اور علیمہ خان کی اکروزہ حاصلی موافع کی ترخواست منظور ہوئی عدالت نے عبوری زمانتوں میں آٹھ نومبر تک کی توسی کر دی انفداد رہشت گردی عدالت کے جج عرشت جعوید نے زمانتوں پر سماعت کی صدارتی آرڈینس کے تحت نیب ترامین کے خلاف متفرق ترخواست وفاہ کی لیکشن کمیشن سمیت فاریکین کو نوٹس جاری جواب داخل خرانی کے آخری محلت دے دی گئی عدالت نے کہا کہ اگر جواب داخل نہ ہوا تو حکومت کا دفاع کا حق ختم کر دیا جائے گا عدالتی حکم کے باوجود شہری کا بجلے بل ٹھیک نہ کرنے کا معاملہ شہری اکبر نے چیف لیسکو کے خلاف توہین عدالت سے خاص دائر کر دی کہا عدالت کی جانت سے تین گوز میں ایک سو چھو بیٹھ ایک سو چھو بیٹھ سکا ایک لاکھ چھوالیس ہزار کا بل درست کرنے کا حکم دیا گیا تھا تعلیمی داروں میں طالبات کو احراسہ کرنے کا معاملہ واقعات کی تحقیقات کے لیے جیبیشل کمیشن بنانے کے لیے درخواست پر سمات جسٹس فاروق حیدر نے درخواست پر سمات سے معذرت کر لی دوسرے بینچ میں لگانے کے لیے چیف جسٹس کو بھیجتی گئے اور وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا اکاون برس کی ہو گئی ہیں وزیر آزم شہباز شریف کی سالگیرہ پر مبارک بعد ایکس پیغام میں کہا سالگیرہ مبارک ہو مریم بیٹی آپ کو ہمیشہ خوشی صحت اور خوشحالی ہی نصیب ہو ہمارے مشترکہ ویجن کے لیے آپ کی لگن اور آزویس کا منابت ہے